موسیقی مسائل کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آج کا موضوع ہے شہر قائد کے کشیدہ حالات شہر کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ان مسلح دہشت گردوں کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے یقینہ نے ایک بہت امپورڈنٹ موقع ہے لیکن اس وقت ہم شہر قائد کے جو حالات ہیں اس کی تعلیم صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے فیصل شکیل سے فیصل بتائیے کہ آپ اس وقت ملیر کالا بورٹ کے مقام پر پوجود ہیں کیا حالات ہیں ملیر کے اس وقت جی میں اس وقت ملیر میں موجود ہوں اور آج صبح یہاں پر صبح صویرے جب یہاں کے لوگ سوکے اٹھے تو انہیں گولیوں سننے کو ملی اور یہاں پر جیسے کہ اندر دن فائرنگ کی گئی اور گولیاں لگنے سے صرف ملیر کے علاقے میں نو افراد جانباک ہوئے جبکہ ڈیر درجن کے قریب جو ہے وہ افراد زخمی ہوئے یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے دکانے اور کاروبار مکمل بند ہو گیا یہاں پر اس علاقے میں ملیر جنہ اسکوائر اس کے علاوہ ٹنکی ملیر ٹنکی سعود آباد کھوپرا پارک اس علاقے میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے تقریباً بارہ بجے کے وقت دوپیر میں یہاں پر پولیس اور رینجرز کی ایک یہ الغار ہوئی اور پولیس کے عالی افسران پہنچے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ آپریشن کریں گے اور یہاں پر امن و امان بحال کریں گے اور جو اس واقعے میں ملوث اناثر ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا پولیس افسران کا یہ کہنا تھا کہ کچھ دہشتگرد جو ہیں وہ گاڑیوں میں اس علاقے میں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر فائرنگ کی ہے تاہم جو ہے انہوں نے مزید نفری طلب کی ہے اس کے بعد یہاں پر آپریشن کیا جائے گا لیکن یہاں پر جو ہے سارا دن گزر گیا دوپیر بارہ بجے سے اب یہ ٹائم ہو رہا ہے اور اب تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی چھاپا جو ہے وہ نہیں لگایا نہ ہی گرفتاری عمل میں آئی اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں میں جو ہے غم و غصہ پایا جاتا ہے تتفین کا عمل جاری ہے جو صبح سے اب تک افراد جانباق اور زخمی ہوئے ہیں وہ جانباق ہونے والے افراد کے جنازے علاقے میں پہنچے ہیں فضا سوگوار ہے لوگوں کی بڑی تعداد ہے یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے آپ کے علاقے میں جب صبح اٹھے آپ نے کیا ہوا سر یہ ساری فائرنگ ہو رہی تھی ایک ہزار لڑکا ہے موٹر سائیکل پہ جب سے یہ ظلفقات مرزا نے مطلب یہ حق یہ پیانات دی ہے فیصل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دو منٹ میرا انظار کیجئے گا اس وقت اے آئی جی کر راچی سعود مرزا صاحب ہم آج سار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سعود صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے حمالی ہے ٹائم نکالا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا سٹریٹیجی آپ نے اپنائی ہے شہر اقایت کے حالاتوں کنٹرول کرنے کے لئے جو سٹریٹیجی ہم نے اپنائی ہے جتنے بھی یہ متاثرہ علاقے ہیں اس میں ہم نے کافی پولیس کی ویزیبلیٹی بڑھائی ہے رینجرز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جن جن ایریاز میں جہاں پہ ایک انٹرفیس ہے وہاں پہ ہم نے کافی سٹرانگ پیزنس رکھی ہے اور کچھ ایریاز میں ابھی تھوڑی سی گڑھوڑ ہو رہی ہے کچھ یہ لانڈی میں اتنائی چھڑنگی ہے وہاں پہ وہاں پہ بھی ہم نے ان ایریاز کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس میں آستہ آستہ ہم اندر جانے بھی پوشش کر رہے ہیں اور جو بھی شرط پسند ہیں ان پہ ہم ریڈ بھی کر رہے ہیں اس وقت تک ہم نے پانچ لوگ پکھ رہے ہیں اور بھی ریڈز ہم کریں گے آج سب سے پہلے آپ نے آپریشن کرنے کا اعلان کیا اور پھر آپ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا اس کی کیا وجہ تھی آپریشن کرنے کا کبھی بھی ہم نے اعلان نہیں کیا تھا یہ تو ایک نارمل ہمارا وہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے اچھا اب تک کتنی گرفتاری عمل میں آ چکی ہیں میں نے جیسے بتایا کہ ابھی تک ہم نے پانچ لوگ گرفتار کیے ہیں اور بھی ہم لوگ آج ریڈز والا کریں گے اور اس وقت بھی آپریشن جاری ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو صبح تک بتائیں گے سب سے کبھی معلوم پڑ سکا ہے کیا ان مسلح افراد کی شناکت ہو پائی ہے وہ ہم معلوم کر رہے ہیں وہ انٹروجیٹ کر رہے ہیں جو لوگ ہمیں ریسٹ کیے ہیں ہم ان سے پردر ان کی شناکت کروائیں گے اور کسی قسم کا اسلح برامد ہوا ہے ابھی تک ابھی تک تو کوئی ایس سچ ہو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالی صبح تک ہمیں ضرور کوئی کامیابی ہوگی صبح صبح کیا بتا سکتے ہیں کتنے علاقوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے کہاں کہاں آپ نے اس وقت کون کون سے علاقے کلیر کر لی ہیں اس وقت جو ہمارے ملیر کے ایلیاز ہیں جس میں کھوکرا پار ہے اور سعود آباد ہے اور ملیر سٹی کے وہاں پہ کافی حد تک کبھی نورمل سی آگئی ہے فلیس وہاں پہ گشت ورہ کری ہے وہاں پہ رینجز بھی ہیں اور ابھی جب سے ہم لوگ صبح سے ہم نے اپنی بھاری نفری کی تیناتی کی ہے اس کے بعد سے کوئی شر پسندی وہاں پہ گئی ہے سعود صبح آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کتنے افراد جانبھاک اور زخمی ہو چکے ہیں اس وقت تک جو ابھی تک ہمارے پاس وہ ہیں کوئی گیارہ بھی وہ ہے اطلاع ہے جو لوگ جانبھاک ہوئے ہیں اور کوئی اتھارہ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن اس میں تعداد بڑھ دی سکتی ہے ابھی ہم ان کو بھی پریفائی کر رہے ہیں مقرف جو ہسپیٹل سے انٹریز آنے ہیں صبح صبح جب جن علاقوں میں آپ کی نفری اس سے گھسنے ہی کوشش کر رہی ہے کیا وہاں پر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑڑا ہے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ریزسٹنس سچ وہ نہیں ہے ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ملیر کے علاقوں میں ابھی کام ان پوائٹ ہو گیا ہے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم ابھی اس کو ان کو سراؤن کیا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر جائے گئے ہیں صبح صبح ہم بھی دعا گوئے ہیں کہ آپ اس مشن میں کامیاب ہو لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جب بھی ہم پولیس اہلکاروں کا اس ڈپارٹمنٹ سے جڑے افراد کا انٹیویو کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ نفری انتہائی کم ہے تو نفری بڑھانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے آج کل انشاءاللہ تعالی جب یہ سنکشن نامن سے مل جائے گی تو اس کے بعد اس میں بھی ہم لوگ ہوتنک ڈائیو سٹارٹ کریں صاحب صاحب یہ جن علاقوں میں اس پر کشیدگی آپ کے سامنے آ رہی ہے اور مسلح افراد بھی نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر کیا چیک پوسٹے قائم کی جائیں گی پرمنٹ بنیادوں پر جی کوشش ہم کریں گے کہ ان علاقوں میں چیک پوسٹے نہیں کریں لیکن ساتھ ساتھ جو دونوں اطراف جو بھی وہاں پہ کمیونٹیز جاتی ہیں ان کی ہیٹلشپ کے ساتھ بھی ہم بہت بلوز لیزون مکنیں گے تاکہ کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کی افہام تفہیم سے وہاں پہ امن کائیں گے سعود مرزا اے آئی جی کراچی بہت بہت شکریہ آپ نے سماس سے گفتگی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں کامیابوں اور شہر قائد کو امن کا گہوارہ بنائیں ایک بار پھر رکھتے ہیں اپنے نمائندے فیصل چکیل کی جانے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ جو اس وقت شہری موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس پوری صورتحال پر جی فیصل جی طالعہ بالکل میں یہاں پر شہریوں کی بارہ راست آپ سے بات کرواؤں گا اب یہ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے اس علاقے میں امن کے لیے سر یہ صبح سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہمیں تابوس فرام کیا جائے اور ہمیں روزی روزگار کا بندوز کیا جائے اور پلیس اور رینجز کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں ہمارے جیسے تعاون کیا جائے آپ کیا کہتے ہیں کس حالت میں گزارا آج کا دن آپ سر یہ میری پوری فیملی اس وقت بیمار پڑی ہے میں کسی ڈیکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتا ہوں اور صبح سے فائرنگ فائرنگ پلیس رینجز کوئی کام نہیں کر رہی ہے اب ہم بے روزگار ہو گئے ہیں کیا کریں کس کے پاس جائیں کس کے فریاد کریں ایک گورنمنٹ ہے گورنمنٹ بھی کوئی تعاون نہیں کر رہی ہم لوگوں کے ساتھ جی آپ بتائیے ہم تو امان چاہتے ہیں روزگار چاہتے ہیں معاشی حال صحیح جائے گریہ ازمی روزگار سے لگا شام میں جاؤ تینشن ہوتی ہے دماغ پریشان ہوتا ہے آپ کا کہہ کہنا ہے امان چاہیے ہمیں خلی یہاں پر دیکھیں تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف امن چاہتے ہیں اور ان کی کوئی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے حکومت سے اور یہ ان کا حق ہے یہاں پر امن و امان اگر بحال رہے گا تو یہ روزگار بھی یہاں دکانے بھی کھلیں گے ان کو روزگار بھی ملے گا ان کے بچے بھی تعلیمی داروں میں جا سکیں گے لیکن یہ تمام امن و امان ایک دم سے جو ہے آلہ صبح یہاں پر ختم کر دیا گیا یہاں پر جو ہے وہ مسلح افراد آئے انہوں نے خودکار ہتھیاروں سے گولیاں برسائیں اور یہ چار گھنٹے تک جو ہے سلسلہ جاری رہا جس کے بعد پولیس اور رینجرز آئی جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا جی تلا فیصل شکیل بہت بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملیر کے علاقے سے اور ہر کو یہ کہتا ہے ہم چاہیے صرف اور صرف ہم چاہیے ہم بھی دعا گوہ ہیں کہ شہر قائد میں جلد امن بحال ہو جائے اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائف کالر موجود ہیں سعید ہمیں کال کر رہے ہیں ملیر سے جی سعید صاحب کہیے کیا کہنا پسند کریں گے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سعید سعید یہ ہے کہ بلکل آپ تو خیر پور امانے علاقہ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سوہ تقریباً سالہ سات بجے وہ آئے اور اندر بھی انسائرین جو ہے اس سے سائر کرنا شروع کر دیئے تقریباً یہ جو سلسلہ چلتا رہا دک سالہ دن بجے کے بعد تک چلتا رہا کے بعد یہ اس کے بعد پورا یعنی علاقہ ہے یہ دنو چلے گا اس کے تقریباً سالہ گیارہ بارہ بجے تک جو ہے رنجس کی مفیو وغیرہ بھی آگئے ہیں یہاں پہ اتجاب بھی شروع کر دیئے ہیں لوگوں نے یہاں کے جتنی بھی عوام ہیں ہمیں اتجاب شروع کر دیئے ہیں اور جیسے کہ ہماری آسکر میں بھی شاید دو تک زخمی ہوئے ہیں اور دو تین کی جائیں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سعود آباد کی قریب بھی کچھ یہ نہیں میں نے فائل بھائے گیتے ہیں جاتے ہوئے بہت بہت شکریہ ساتھ ہمیں کال کر رہے تھے دو کروڑ سے زائد آبادی اور دنیا کے چھٹے بڑے شہر کی سیکیورٹی کے لئے صرف ساتھ سے آٹھ ہزار کی آپریشنل نفری یہ بات واضح کرتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں حکومت کے اقدامات ناکافی ہیں سنجید کی سے کوشش کی جائیں اور درست پولیسیاں بنای جائیں اور سیاسی اتفاق کے رائے سے مسئلے کا حل نکالا جائے تو کراچی پھر سیاہ من کا گیوارہ بن سکتا ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی ترقی آفتہ شہر سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تلاجت ہوئے اور میری ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ حافظ سرپ امن چاہیے سرپ امن چاہیے امن چاہیے سرپ امن چاہیے موسیقی موسیقی